الرکن الثانی من ارکان الاسلام اقام الصلاة لماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاة ولم يقل الصلاة اسلام کا دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا ہے ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالی و اللہ کی سوچہ سے ہم نے کیوں کہا ہے کہ نماز کو قائم کرنا صرف نماز کیوں نہیں کہا لانا الصلاة لابد ان تعت بها مستقیم قائم تو نماز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی سیدھی راہ پر قائم ہو اگر اس چیزے پر سیدھی راہ پر قائم رہتی ہے تو نماز یہ قبول ہے اگر اس سیدھی راہ سے بھٹک جاتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے ان کے شروط اور ارکان اور واجبات اور سنن کے ساتھ اور جو ان کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں اس سے پریز کے جائیں نماز کے دو قسمیں ہیں فرض نمازیں اور نفل نمازیں الفرض الصلاوات المفروض الخمس في كل يوم و لیلہ فرض وہ نمازیں ہیں جو پانچ وقتی نمازیں ہیں دین و رات کے اندر والجمعہ في كل اسبوع جمعہ جو ہر ہفتے کو آتا ہے كل رجل بالغ عاقل لابد انہو صلی معل جماعہ في المساجد عاقل بالغ اور عاقل کے لئے ضروری ہے مسلم بالغ عاقل مسلم بالغ اور عاقل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرے وَلَا يَتَخَلَّفْ عَنَ الْاِشْتَلَاةِ الْجَمَاعَ إِلَّا مُنَافِقْ ضَارَ النَّفَقْ نَصْرَ عَافَ السَّلَامُ وَاللَّهُ عَلْمُ اور جماعت سے متخلیف صرف اور صرف منافقین ہی لوگ ہوتے ہیں لہٰذا جماعت سے متخلیف اور پیشے نہیں ہونا چاہیے یہ چیز کو دار پرانے بہتر جانتا ہے